بسم اللہ الرحمن الرحیم عمران نیازی صاحب جب تشریف لائے تو ان کا ایک بڑا پاپولر جملہ تھا دو نہیں ایک پاکستان اور آج اس تحریک انصاف کی حکومت آنے کے بعد واقعی نظر آرہا ہے کہ ان کے لیے پاکستان اور ہے ہمارے لیے پاکستان اور ہے شہباز شریف جس کی وراثت میں بھی بہت کچھ ملا جو خود بھی ایک کاروبار سے منسلک ہے ان کے جو ہے وہ آمدن سے زائد احساسیں ڈھونڈے جا رہے ہیں اور عمران خان جس نے ساری زندگی ایک ٹکے کی نوکری نہیں کی جس کا کبھی کوئی کاروبار نہیں تھا کبھی وہ بیگمات سے جو ہے وہ توفے لیتا رہا کبھی ایٹی ایمز اس کو پالتی رہی اور آج جو ہے وہ خود کہتا ہے کہ جس کی آمدنی میں اور احساسوں میں اتنا بڑا تضاد ہے اس کی جو ہے اگر اس ملک میں آمدن سے زائد احساسے کا کیس کسی پہ بنتا ہے تو وہ صرف اور صرف عمران خان ہے جس کی آمدن کوئی نہیں لیکن احساسے بہت سارے ہیں اسی طرح علیمہ باجی ہے ہماری ان کی سلائی مشین یہ ساری عورتیں میرے ساتھ کھڑی ہیں ہم پوچھ رہے ہیں ہمیں بتا دیں وہ سلائی مشین ان کو بھی دے دیں کہ جو ساٹھ عرب روپیہ اگلتی ہے سلائی مشین لیکن ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے اور سیاسی مخالفین اور خاص طور پر شریف فیملی کے خلاف جو بغز عمران خان ہے وہ حکومت پہ آنے سے پہلے سے شروع ہوا اور پنامہ کے ڈرامے سے شروع کیا گیا اور آج وہ یہاں تک پہنچا کہ وہ کہاں چھپن کمپنیاں اور پتہ نہیں کتنے کتنے بڑے کیس اور آمدن سے زائد احساسوں پہ آگئے ہیں آج اس لیے میں یہ بات صرف کہنا چاہتی ہوں کہ نیب کی جو کارکردگی اور جو نیب کی پرفارمنس ہے وہ ہائی کورٹ سپریم کورٹ پاکستان کی تو کہہ رہی لندن ہائی کورٹ میں کیا ہوا جس کو کل شہزاد اکبر صاحب نے ٹویسٹ کرنے کی کوشش کی شہزاد اکبر صاحب غالباً اگر میں غلط نہیں ہوں مشرف صاحب کے دور میں پروسیکیوٹر تھے جنرل نیب یہ یہ جو برادشیٹ کمپنی کو کانٹریکٹ دینے کا سارا معاملہ ہے یہ شہزاد اکبر کی مدیت میں ہوا یہ اس وقت اس نے کرایا اور اس کے بعد جب اس کو کچھ نہیں ملا دو ہزار انیس میں برادشیٹ کے پاس گیا اور جا کے کہا کہ اب کیونکہ جرمانہ جو ہے وہ دینا تھا تو کہا کہ چھوڑو اب ایک اور طرح وار کرتے ہیں اب تم ایسا کرو کہ ایون فیلڈ کی اٹیشمنٹ کی بات کر دو کورٹ پہ جا کے جو انہوں نے کی جس کے اوپر کیٹیگورکلی لندن ہائی کورٹ نے کہا کہ ایون فیلڈ کا اس کیس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور کوئی ال گوٹن منی ایون فیلڈ کی جو پوری پرچیز ہے اس پر نظر نہیں آتی اور اس پورے کیس میں تین لوگ فریق تھے ایک فریق تھی حکومت پاکستان ایک فریق تھی برادشیٹ اور ایک فریق تھی نیب اب اس کے اندر جرمانہ کسے ہوا جرمانہ ہوا حکومت پاکستان کو تھرو نیب اور فائدہ کس کا ہوا برادشیٹ کا اس طرف کون ہے حکومت میں ہے شہزاد اکبر نیب میں کون تھا شہزاد اکبر بیچ میں کیا ہے برادشیٹ یہ بڑی سمپل بات ہے ان کو بڑا شوق ہے نا منی ٹریل مانگنے کا اور وہ الٹے سیدے چارٹ جوڑنے کا چارٹ یہاں پہ جڑ رہا ہے اور یہ تو تھا سو تھا جو اپنی ایک شیل کمپنی کو چوبیس کروڑ روپے کی جو ادائیگی کی ہے جس کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے یہ چوبیس کروڑ روپے تھے عمران خان صاحب کا بڑا ایک تک جملہ ہوتا تھا یہ کسی کے باپ کا پیسہ نہیں ہے اب ہم پوچھنا چاہتے ہیں یہ جو شیل کمپنی ہے جس کے نام پہ چوبیس کروڑ روپے کھایا گیا ہے یہ کس کے اکاؤنٹ میں گیا ہے یہ شیل کمپنی کی تحقیقات کون کرے گا اور اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی بے نیاز ہوتی ہے آپ جلے تھے نواز شریف کی جو ہے پروپٹی اٹیج کرانے آپ کو لینے کے دینے پڑے اور آپ کو اربو روپیہ جو ہے وہ اس کے اوپر جرمانہ بھرنا پڑا اور میں برولہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس پورے سنیریو کے اندر شہزاد اکبر ایک مرکزی کردار ہے اور پہلے بھی یہ کیس براؤڈشیٹ کو اس نے دیا اور اب بھی دوہزار انیس کے اندر جو سازش بنی اس کے جو مو کی کھانی پڑی وہ شہزاد اکبر کو کھانی پڑی سو اس لیے یہ براؤڈشیٹ کے اوپر ایک فیک قسم کا نیریٹیو کریئٹ کرنے کی کوشش کی شہزاد اکبر صاحب نے لیکن وہ اس سے بریوزمہ نہیں ہو سکتے آپ کرتے یہ ہیں کہ آپ ایک بندے کو جو سیاسی مخالف ہے اس کو پورٹیو کے جیل میں ڈال دیتے ہیں وہ خاجہ آصف ہو وہ شہباز شریف ہو وہ حمزہ شہباز ہو اس کے خلاف آپ باہر بیٹھ کے آپ ایک پریس کارفنس کرتے ہیں ایک نیریٹیو بلڈ کرتے ہیں اور ظلم یہ ہے کہ ان کو اپنی گواہی ثابت کرنے کے لیے میڈیا میں آنی سکتے ہو آ کے اپنی بات نہیں کر سکتے آپ ون سائیڈ پروپیگنڈا کرتے ہیں اور لیکن یہ یاد رکھیے شہزاد اکبر صاحب اور ان کے ماسٹر عمران خان کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے ذلت اور عزت اپنے ہاتھ میں رکھی ہے اگر انسان کے ہاتھ میں ہوتی وہ کسی دوسرے کو دے نہ سکتا سو میں مطالبہ کرتی ہوں اگر اس ملک پاکستان میں کوئی ادارہ ہے اگر اس ملک کے اندر کوئی سننے والا ہے غریبوں کی تو نہیں سنی جا رہی کورہ تو اٹھایا نہیں جا رہا وہ عثمان بزار پچھلے تین دن سے نوٹس لے رہے ہیں کورے کا بھائی میرے ہاتھ جڑوائے ہیں نہ لو نوٹس جس جس کا نوٹس لیتے ہو اس چیز کا بیڑا گرک ہوتا ہے تین دن سے نوٹس لیے چلے جا رہے ہیں کورے کی وہ اٹھانے کی آپ کی حیثیت نہیں ہے اور آپ جو ہے وہ دوسروں کے لیے میڈیا ٹرائل کرتے ہیں بیٹھ کر اور آپ ان کی جو ہے پگڑیاں اچھالتے ہیں پگڑی ہر ایک کے سر پہ ہے اور یہ اچھالنے کا ٹائم بھی آیا کرتا ہے میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں اگر اس ملک میں کوئی ادارہ سلامت ہے وہ اس برادشیٹ کمپنی کا جو سکیم ہے یہ دو ہزار میں جہاں سے شروع ہوا اور اب دو ہزار بیس میں جہاں آکے ختم ہو رہا ہے اس کا نوٹس لے نیب کا نوٹس کون لے گا میں پوچھنا چاہتی ہوں نیب کی کارکردگی کا نوٹس کون لے گا روز عدالتیں ان کے بارے میں کہہ رہی ہیں لیکن کہنے والا سننے والا کوئی نہیں اب یہ جو غبن نیب کے نام پہ ہو رہا ہے جو ہماری آپ کی جیبوں سے ٹیکس کا پیسہ جا رہا ہے عمران خان صاحب تو جو ہے وہ چند ہزار روپے ٹیکس دیتے ہیں ان کے بزراء کرام بڑے بڑے بزراء کرام اور یہ سی ایم ہمارے یہ تو ٹیکس نہیں دیتے ان کو کیا پتا ٹیکس کی ہم نے ہماری تنہاؤں سے ٹیکس جاتے ہیں ہمارے پیسوں سے ٹیکس جو ہے کٹھا ہوتا ہے اور آپ نے آٹھ ہزار ارپ کا ٹیکس کٹھا کرنے کی بات کی تھی آج آپ آگئے ہیں وہ جو لوگ ٹیکس نہیں دیتے اور آپ نے جتنے وعدے کیے آپ جھوٹے ثابت ہوئے میں پوچھنا چاہتی ہوں اس ملک میں کوئی ادارہ ہے جو نیب اور اس کے ماسٹر عمران خان کی اور شہزاد اکبر کی ملی بھگت کا جائزہ لے سکے اگر کوئی ہے تو یہ اتنا بڑا سکیم ہے جو پاکستان کی عوام کو اربع روپے کا ٹیکہ لگا ہے اس کا جواب ان کو دینا ہوگا شکریہ یہ اپنی طور پاکستان کیلئے شکریہ کہ ایسگار یہاں شکریہ یہاں یہاں شکریہ آپ 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 آور آپ 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 وہ موسیقی موسیقی موسیقی